کہ انسان نہیں جو گھبرائے ماحول کے خونی منظر سے اس وقت پہ جینا لازم ہے جس وقت پہ جینا مشکل ہے آج کا سب سے بڑا سوال مسلم معاشرے کے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنی عزت اپنی عظمت اپنی عصمت اپنے وقار اپنی تہذیب اپنے عقیدے کو کس طرح بچائیں کفر کی یلگار ہے عقیدے کی گردن پہ بھی شمشیر لٹک رہی ہے اور عمل کی گردن بھی محفوظ نہیں ہے اخلاقیات کا بھی جنازہ نکالا جا رہا ہے تہذیب کو بھی بے اثر کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں افرہ تفری کا ماحول ہے ملت مسلمہ کی ایک قلیل جمع جس کو خوش قسمتی سے طلبِ ہدایت کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے احساس کی دولت سے بھی نوازا ہے وہ طبقہ اپنی عمت کی تباہی دیکھ کر خون کے آسو رہتا ہے اور مدعوائے مشکلات کے لئے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دست بدعوہ رہتا ہے کہ معبودِ برحق اس امت پہ اپنا کرم فرما جو امت اتنی گیور تھی کہ شولے پرچمے سرخ لہراتے تھے اور آتشِ نمرود کی پرواہ نہیں کرتی تھی آج وہ امت کفر کے پہاڑ کے نیچے دب کر سرینڈر کرنے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے برگِ ہنا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ قرآنِ کریم نے جس امت کو عظیم کہا ربِ ذُلجلال نے جس کے سر پر سربراہی کا تاج رکھا بنی اسرائیل کی علمی اور عقلی بغاوت کے بعد اس امتِ مسلمہ کو تاجِ امامت پہنائیا ایک قوم کو لانت کا توق اس کی گردن میں ڈال کر نعمتوں کا تاج جس قوم کے سر پر رکھا اور اشادِ ربانی فضائے عالم میں گونج اٹھا کن تم خیر امہ سبحان اللہ مسلمانوں تم بہترین امت اور جب بہترین امت بنایا جب کسی کو بہترین خلعت سے نوازا جاتا ہے جب کسی کے سر پر انعام کا تاج رکھا جاتا ہے تو جتنی بڑی ڈگری اسے دی جاتی ہے اتنا ہی اہم کام بھی اسے سوپا جاتا ہے بے شک سبحان اللہ ڈگری اس قوم کو بہت بڑی مل گئی اور ڈگری دیتے ہی اس کی پروفیشنل ڈیوٹی بھی طے کر دی گئی اخرجت لنہ ست امرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر مسلمانوں تمہارے سر پہ ہم نے تاج امامت اس لیے رکھا کہ تمہیں ہم دو کام دیں حسنِ عمل کا اظہار تم اپنے عقیدہ و عمل سے کرو بھلائیوں کو فروغ دو اور برائیوں کو تہے تیغ کر دو سچے دل سے اللہ پہ ایمان لاؤ یہ ہے قوم مسلم کا انٹرڈیکشن یہ ہے قوم مسلم کا تعارف مسلمان تو شکوا کر کے گزرا کہ رحمتیں ہیں تیری اقیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمان اور بڑا دعویٰ بھی کیا تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہ باطل کا تھا جو اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوقِ خدا ونری کے پائے کر کس نے کات کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے تو جواب آیا ہے تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتجرے فردہ ہو منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمے توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو پالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفاتونیں توہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلب تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نوے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مردِ غازی کا کفن ہے خلعتِ عمرِ دوام نصب کس نے کر دیئے مقتل میں ہوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیرِ نوے انسانی کا نام جو انو کی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضراتِ قرآن ان کی مقدس ذات پر رب العالمین نے کلام مجید نازل کیا جس قرآن کریم کے حفظ کی دولت لے کر مدرسہ مدینہ تلالون کے یہ چار حفاظ آپ کی نگاہوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں قرآن کریم کیا ہے رب العالمین فرماتا ہے ذا لکل کتابو لارے بفی یہ وہ پلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں بہت مانا خیز ہے آیت کا یہ ٹکڑا حضرت مولانا بدر الدجا صاحب جیسی تحقیق کے ساتھ مربوط مفقر شخصیت جو علوم قرآنی اور علوم احادیث نبویہ میں دور حاضر میں منفرد حیثیت رکھتی ہے جس نے شرح مسلم لکھ کر اپنے علم کے مسلمہ ثبوت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آپ ان سے آپ ہی کے علاقے میں ہیں آپ ہی کے قصبے میں ہیں قرآن و سنت سے اقتصاب فیض کرنے کے لیے بہتر ہوگا کہ جب تک یہ آپ کے قصبے میں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ آپ ان سے دینی رہنمائی حاصل کریں شروعی شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت تو ہے یہ قرآن کریم کا کوڈ ورڈ ہے کوڈ ورڈ کے معنی سمجھنا اور اس کی براد تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں یہ کوڈ ورڈ جس پہ اتارا گیا وہی اس کی حقیقی روح کو سمجھتا ہے یا جس نے بھیجا وہ جانتا ہے کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے گواسانِ علم نے تو علم کے سمندر میں ڈوب کر علف لام میم کے موتی نکالنے کی ہزارہا کوشش ہی مگر اس کے باوجود یہ کہہ کے تھکھار بیٹھے کہ اللہ جانے اس کا رسول اسی لئے آپ قرآن کریم کے ترجمے میں دیکھتے ہوں کہ اللہ جانے میں اللہ جانے میں اللہ جانے میں ہیں کہ جب کوئی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے آج کل تو خطو کتابت کا زمانہ مفقود الخبر ہو گیا ہے مگر جب خطو کتابت کا زمانہ تھا تو موبائل پر اوپن محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا بند لفافوں میں محبت کے خطوط ہوتے تھے محبوب اور محب میں جب رابطہ ہوتا تھا تو محبوب اور محب اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تعریف میں بوخدی کا اظہار ایسا ہوا کرتا تھا کہ خط اگر کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اش اش کر اٹھے کیا چاہنے والا ہے اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے لوگ اکثر اپنے محبوب کی ظلفوں کی بات کرتے ہیں لب اور رخصار کی بات کرتے ہیں نرگسی آنکھوں کی بات کرتے ہیں وضا قطع کی بات کرتے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں اور اگر یہ خط کہیں سے اوپن ہو گیا تو چرچہ ہونے لگتا تو یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے رب العالمین کے خطوط بھی اس کے محبوب کے پاس آتے رہے لانے والے صدرت المنتحہ کی بلبل جنابی جبریل علیہ السلام لاتے رہے مگر خطوط جتنے تھے سب اوپن تھے کبھی خط آیا ودوہا میرے محبوب تیرا چہرہ کتنا خوب صورت اور روشن ہے جبریل امین بھی وجدانی کیفیت سے گزرتے تھے ہم بھی تو سید الملائکہ ہیں ہم بھی تو ملائکہ کے رسول ہیں مگر ودوہا جس محبوب کے لئے آیا ہے یہاں تک رسائی تو ہماری بھی نہیں ہے کبھی پڑھا حضرت محبوب تیرے چہرہ روشن کی قسم اور کبھی ون لیلے ازا سجا لے کے آیا محبوب تیری ان ان ظلفوں کی قسم جن سے کھٹائیں خیرات اور پھیک مانگا کر کبھی لے کے آئے علم نشرح لگا صدر تیرے سینے کی قسم کبھی لے کے خط آئے ور رفانہ لگا تیرے ذکر جمیل کی بلندی دنیا کو دکھا رہا ہوں کبھی خط لے کے آئے وما ینتقو ان الحوا ان ہوا الہ وحی یو میرے محبوب تیرے لب لالی ایسے شیری ہیں کہ تیرے مخ سے خدا بولتا ہے تو نہیں بولتا جو کچھ کہتا ہے وہ خدا زندہ بات زندہ مات میرے محبوب تیری آنکھیں کیسی ہیں کبھی لے کے آئے کبھی بات کیا محبوب تیرا اخلاق بہت بلند ہے تو کبھی بات کی میرے محبوب تو دونوں جہان کے لئے رحمت بن کر گیا ہے گرج یہ کہ اس طرح کے خطوط آتے رہے جبریل امین بھی جھومتے رہے کیا محب ہے اور کیا محبوب ہے مگر جب نقطہ اروج پہ محبت پہنچ جاتی ہے جب انتہائے کمال پہ محبت پہنچ جاتی ہے تو پھر خط ایسا آتا ہے کہ بیچ میں قاسد اگر آیا الف لام م سندہ بات حضرت جبریل دیکھتے ہی رہے کہ الف لام م کیا ہے حضور سے پوچھتے ہیں سرکار یہ کیا ہے کہا جبریل یہ مت پوچھو کہ یہ کیا ہے اب تک بہت کچھ تم نے جانا یہ میرے اور خدا کے بیچ کا ایک راز ہے جو میں جانتا ہوں یا میرا پرورد اس کے بعد بات کیا شروع ہوتی یہ خطوط کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے قرآن کریم تو شروع ہوتا ہے ذالک الكتاب لار بفن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں معلوم یہ ہوا یہی سے پتا چاہ کہ شک اگر پیدا ہو گیا تو پھر آدمی اس کتاب سے ہدایت نہیں پاس ذالک الكتاب لار بفی وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں یہ پرہزگاروں کے لیے ہدایت معلوم یہ ہوا کہ اگر پرہزگاری نہیں ہے تو قرآن سے آپ قصب فیض حاصل نہیں کر سکتے قرآن سے قصب فیض وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے پرہزگاری کا جامعہ پہن لیا ہو خشیت ربانی کا جامع پہن لیا ہو رضا مولا کا لباس پہن لیا ہو و لباس تقوی کا لباس پہن لیا ہو سبحان اللہ سبحان متقیوں کے لئے ہدایت بدعمل اس سے قصب فیض حاصل نہیں کر کر بدعمل اس سے ہدایت نہیں پائیں ہاں بدعملوں میں اگر طلب حدایت کا جذبہ پیدا ہو گیا تب تو وہ خود متقی ہو جائیں گے اور جب متقی ہو جائیں گے تو ہدایت تو یہ متقیوں کے لئے ایک بات دوسری بات اب سوال یہ ہے کہ متقی کہتے کس کو میں تفسیر کی روشنی میں اگر اس پر انہار خیال کروں گا تو وقت کم پڑ جائے گا مختصرا یہ بتا دوں کہ متقی کسے کہتے ہیں اللہ جہاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ وہی نظر آئیں اللہ جو آپ سے کام چاہتا ہے آپ وہی کام کریں اللہ جس جگہ آپ کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے وہاں سے دور رہیں اور اللہ جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے کلی طور پر اجتناب کر لیں اگر یہ خسلت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ کے متقی ہونے کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا جائے خودل المتقی یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے اب جب آپ پر حضر دار ہو گئے تو تیسری شرط کیا آئی متقی ہیں کون اللذینا یومنونا بالقیب یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے مسلمانوں چونکہ حفظ قرآن کا جلسہ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے انمول موطیوں کو آپ اپنے دامن مراد میں بھر کر رہا سے لے جائیں بہت آسان جبان میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کون ہے متقی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے غیب پر ایمان غیب پر لانے کا کیا مطلب اب غیب کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں یہ بہت علمے غیب پر بحث ہوتی ہے مناظرہ ہوتا ہے میں تو اس فلڈ کا آدمی نہیں مگر لفظ غیب کی تشریح تو کر گئب اس چیز کا نام ہے جس تک ہوا سے خمسہ کی رسائی نہ ہو سکت ہوا سے خمسہ کیا ہیں آنکھ کان زبان ناک ہاتھ پیر ہاتھ میں پیر میں شامل آنکھ ناک کان زبان اور ہاتھ یہ ہوا سے خمسہ کہ لات ہیں پانچ ہوا ہیں یہ کرتے کیا ہیں ان کے ذریعے آپ کو نرم غرب اچھائی اور برائی کا علم ہو جاتا ہے مثلا میں اس لوڈ سپیکر پہ بول رہا ہوں میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو مس کیا مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ میں تھنڈک پہنچ گئی تو ہوا سے خمسہ میں ہاتھ کی پوزیشن یہ ہے جو چھو کر علم حاصل کرتا ہے زبان کی پوزیشن یہ ہے جو چکھ کر علم حاصل کرتی کڑوہ ہے میٹھا ہے زہر ہے شہد ہے آنکھ دیکھ کر علم حاصل کرتی چاند ہے سورج ہے ادھیرہ ہے اجارہ ہے پانی ہے دریہ ہے جانور ہے یہ آنکھ دیکھتی ہے اور اس سے آنکھ کے ذریعے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے کان باتیں سنتا ہے اور علم آ جاتا ہے کہ اچھی باتیں سماعت سے ٹکرا رہی ہیں یا بری باتیں سماعت سے ٹکرا رہی ہیں یہ اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دیئے کہ یہی اللہ رب العالمین نے وہ دولت آپ کو دی ہے جس کے ذریعے آپ عقل کی رسائی تک پہنچتے ہیں غیب کیا ہے جسے ہاتھ چھو کر پا سکے جسے آنکھ دیکھ نہ سکے جسے کان سن نہ سکے جسے زبان چک نہ سکے اسے غیب کہتے ہیں تو فرمایا کہ مومن اور متقی وہ ہیں متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اب غیب کیا ہے جنت آپ نے دیکھی آنکھیں جنت دیکھ سکتی ہیں جنت کی آوازیں سن سکتے ہیں جنت کا پھل چک سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ سوم سکتے یہ مشام بھی انہی ہوا سے خمسہ میں ہے تو جو آنکھ جہاں پہنچ نہ سکے ہاتھ جسے چھو نہ سکے زبان جسے چک نہ سکے کان جسے سن نہ سکے ناکھ جسے سون نہ سکے یہ ہیں ہوا سے خمسہ جو غیب تک پہنچ نہیں سکتے اب غیب ایک حقیقتت ہے چھپی ہوئی چیز ہے جنت چھپی ہوئی چیز ہے آپ اقل کے ذریعے جنت نہیں ثابت کر سکے آپ اپنے زبان سے جنت کو نہیں چک سکتے اس لیے اب معاملہ کیا ہے جب وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے تو اب یقین کرو ایمان لاؤ کہ یہ برحق ہے جہنم کسی نے نہیں دیکھی اس کے شولو کو کسی نہیں 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 دیکھا مگر یہ حق ہے قبر کا عذاب کسی نے نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کہ یہ حق ہے میدان محشر کا تصور تو ہوتا ہے دیکھا کسی نے نہیں ایمان ہے کہ حق پلسرات پہ جانا ہے دیکھا جانا کسی نے نہیں مگر ایمان ہے کہ یہ حق تو یہ حق ہے ہم سے جو کچھ چھپا ہوا ہے جہاں ہمارا ہوا سے خمسہ نہیں پہنچ رہا ہے اس پر ایمان لانے کی بات قرآن کر رہا ہے کہ متقی وہ ہیں پرہزگار وہ ہیں صاحبے ایمان وہ ہیں جن کا عقیدہ غیب پر ہو کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے تو ہمارے لیے ہر وہ چیز غیب ہے جو نگاہوں سے چھپی ہوئی مگر جس کی نگاہ سے وہ چیز نہیں چھپی ہوئی ہے اس کے لیے وہ مشاہدہ ہے علمی بحث ہے مگر میں سمجھاؤں گا اس کے لیے وہ مشاہدہ ہے جیسے ہم رب العالمین کے لیے بولتے ہیں عالم غیب و شہادہ قرآن کریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں عالم غیب و شہادہ تو مجھے بتائیے وہ کون سا غیب ہے جو اللہ سے چھپا ہے کوئی غیب ایسا ہے جو اللہ سے چھپا ہوا اسی لیے کہا گیا عالم غیب و شہادہ شہادت کے اعتبار سے اس کے سامنے کچھ نہیں چھپا ہوا وہ غیب ہمارے اعتبار سے ہے رب العالمین کے اعتبار سے نہیں جنت کی سیر میرے مصطفیٰ کو کروائی گئی ہے جہنم کے شولے میرے مصطفیٰ کو دکھلائے گئے ہیں پلسرات کا نظارہ میرے مصطفیٰ کو کروائی گیا حوران پہیچتی سے ملاقات میرے مصطفیٰ کی کروائی گئی ہے عرش آزم تک میرے مصطفیٰ کی رسائی ہیں یہ سب ہمارے لئے تو غیب ہیں مصطفیٰ کے لئے غیب نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے لئے مشاہدہ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا تو اب تو بات بالکل صاف ہونی جائیے ان کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہے ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے اس لئے کہ وہ تو رسول کے اعتبار سے شہادت ہے مصطفیٰ کا مشاہدہ ہے اور قرآن قریب میں پھر ایک بات ارس کروں اس کو بھی سمجھ اصل میں میں نے بہت عدق فلسفہ چیر دیا اسے بھی اس کے گمان بدلتے رہتے ہیں اسی طرح سائنٹسٹ یہ گمان کا مسافر اور ایک بنجل اس کے سامنے آتی ہے اس کے علم کی روشنی میں اس کے محنت کی روشنی میں اس کے تجربات کی روشنی میں کہ یہ ان مخفی چیزوں کو بھی سامنے لاکر رکھ دیتا ہے جن چیزوں سے ہمارا کبھی واسطہ نہیں پڑھاتا اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں مثلا کبھی سوچا تھا آپ نے کہ انسان چاند پر جائے کسی کے خواب و خیال میں یہ بات تھی اور جب انیس سو انہتر میں انسان سانسٹ 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 میں پہنچ گیا تو معلوم نہیں کتنے لوگوں نے یہ انسان چاند پر کبھی تصور کیا آپ کبھی سوچا تھا نہیں سوچا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ علم جنین کو سائنس آپریٹ کر دے گی ریسرچ کر کے علم مشاہدہ میں لائے گی کبھی نہیں سوچا کبھی سوچا تھا کہ انسانی خلیات کی تحقیق کر کے سائنس مخفی قوتوں کو بروے کار اظہار کی صورت میں لا کر رکھ دیں کبھی نہیں سوچا تھا مگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہم سائنس کے احسان من من مگر اب آئیے اصول کی بات کریں سائنس کا اصول کیا ہے جس پر آپ ایمان لائے چکے ہیں کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں آج دنیا کے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں دوست آج ان کی بدعقیدگی کا عالم یہ ہو گیا اور یقین کو انہوں نے اس طرح تباہ و برباد اپنے مذہب کے معاملے میں کر دیا کہ جتنا پکا یقین سائنس پر ان لوگوں کا ہے اتنا پکا یقین اپنے دین پر نہیں اور مسلمانوں میں تو بدعملی کا عالم اتنا ہو چکا ہے کہ جتنا پکا یقین اپنی پارٹی کے نیتا پر ہے اتنا پکا یقین رسول خدا پر نہیں رہ جیا ہے قسم خدا کی یہ پریشانی عالم عمل میں ہوں جگہ نیتا جی ناراض نہ ہو جائے اور نیتا جی سے ٹکٹ مل جانے کے لیے نیتا جی کے قدموں میں بچھے جا رہا ہے مگر رسول اللہ کی سنتوں کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہی سے جنت کا ٹکٹ ملے کیا آج یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہو گیا ہم اور آگے آگے آپ کو یقین ہے کہ آگ پرچم شولے سرخ لہرہ رہی آپ کو یقین ہے کہ ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا ہے کوئی اتنے بڑے مجمے میں کہ آگ کے علاؤں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو امام داری سے بولیے گا اب میں نے تقریر و خریر کرنا چھوڑ دیا میں ہے ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہے نہیں کیوں آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا لے گی رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے دین سے گداری کی اگر تم نے نمازیں چھوڑی تو یہ آگ تو کوئی حیثیت نہیں رکھی اللہ نے ایسی بھینکر آگ پیدا کی ہے کہ نمازیں چھوڑو گے تو اس جنم میں ڈال لیے جاؤ نماز چھوڑنے والوں کو کیا یقین ہے یہ جو پانچ وقت کی نمازیں چھوڑنا ہیں آپ سوچیں ذرا سوچیں معلوم یہ ہوا کہ سچے مومن وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اللذین یومنون بالغیب تو جب غیب پر یقین رکھتے ہیں تو اب ان کا عمل کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ہی غیب پر ایمان لائے تو ان کا عمل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازوں سے چپک جاتے ہیں یہ سجدوں کے شہدائی ہو جاتے ہیں یہ تصمیح و تحلیل کے فدائی ہو جاتے ہیں یہ مسجدوں میں جانے کے خوگر ہو جاتے ہیں یہ جماعت پنجگانہ کے آدھی ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہی وہ گھر ہے اور یہ ہی وہ در ہے جہاں سر جھکا کر ایک مومن یہ کہتا ہے کہ پروردگار جو کلبہ تیرا ہم نے پڑھا ہے ہمارا سجدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن مگر سجدے کے بغیر کلمے کی گواہی سجدے کے بغیر اب مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا نماز پڑھتا نہیں اور حضرت میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں یہ کہیں حکم تو ہے اقامت سلات بے شک میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا میں نے ہر جگہ اقامت سلات پایا اور نماز کی پابندی قرآن کریم میں کم اس کم سات سو مقامات پر آئی ہیں آپ ذرا سوچیں اور غور کریں آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے بدن میں بھی نماز نہیں چھوڑی آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کا دندان مبارک شہید ہو رہا ہے مگر نماز شہید نہیں ہو رہی آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے جو جنگ خیبر میں تین پتھر بادے ہوئے ہیں مگر نماز کی پابندی آپ ان صحابہ اور ان اہل بیت کے عاشق ہیں جنہوں نے کبھی بھی تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو قربان نہیں کی آج کتنی بے دردی کے ساتھ نمازیں قربان کی جا رہے ہیں متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے اور غیب پر ایمان لانے والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے شروعی میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھئے اور میں ابھی آیا میرے ذہن میں کچھ تھا نہیں حضرت یہ ہی بیٹھ کر کے میں نے سوچا آجی 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 تلاوت کر دو اور اسی پہ اجمالی گفت ہو گر اہل ایمان نماز کو قائم کرتا ہے نماز پڑھنے کے لئے کیوں نہیں کہا گیا نماز قائم کرنے کے لئے کیوں کہا گیا اکثر و بیشتر میں بیان کر چکا ہوں آج بھی فائدے سے یہ بات خالی نہیں ہے اس لئے ارز کر دیتا پڑھنا قائم کرنا اور اور یہی اور آپ کے لئے قابل غور ہے پڑھنے کا مطلب کیا چلو نماز پڑھتے آج کل ہم لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہیں جو لوگ کچھ نصیب ہیں وہ بھی نماز قائم نہیں کر رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا حکم ہے قائم کرنے کا ہم گئے پڑھنے تو پڑھنے کے لئے کتنی دیر تک پڑھا ہوئے فجر میں کتنی دیر تک مسجد زہر میں کتنی دیر تک مسجد اثر مغرب اشا میں کتنی دیر تک مسجد میں سمجھتا ہوں دو گھنٹے سے زیادہ یہ وقت نہیں لگتا پانچو وقت نماز سنیے نماز پڑھ کے نکھے کام نماز پڑھ چکے چھٹی ہو گئی کب تک کی چھٹی فجر کے باز سے زہر کے وقت تک کی چھٹی اب اس میں نماز نہیں پڑھ پھر زہر سے اثر تک چھٹی نماز کا مطالبہ یہ نہیں آ آپ مسجد میں ہیں تو نماز قائم Bang کیجئے مسجد سے باہر ہے تو نماز قائم کیجئے جاگئے تو نماز قائم کیجئے چلیے تو نماز قائم کیجئے بیٹھئیے بخواہ شادی بیا گم اور مسررت ہو تو نماز قائم کیجئے اسکول کالج میں جا رہی ہوں تو نماز قائم کی جئے کتابیں پڑھ رہے ہیں تو نماز قائم کیجئے عجیب موبائل چلا رہے ہیں تو نماز قائم کیجئے نماز کا مطالبہ یہ ہے ایک لمحہ بھی آپ نماز کے دائرے سے چوبیس گھنٹے میں باہر نہیں یہ چوبیسوں گھنٹہ نماز قائم کرنا اب قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق کیا یہاں تو آپ نے لوم لگا رکھا آپ کے لوم کی مثال دے دیں یا آپ لوگوں میں بہت شوقین لوگ ہیں باغات کے فرض کیجئے کہ آپ نے عام کا ایک باغ لگا آپ کے بزرگ نے کہا جاؤ باغ لگا دو پیڑ لگا دو آپ کیا کرتے ہیں گئے پیڑ لگایا اور لگانے کے بعد ہار پیڑ دھول کے باہر نکل آئے ذمہ داری ختم ادھر لگایا پیڑ ادھر بھر بکریاں آئیں آپ آئے گھر اور تھوڑی دیت کے بعد پیڑ دیکھا تو پیڑ گئے بکری چل گئی آپ کا پیڑ پیڑ لگا پیڑ لگا کے جہاں آپ ہٹے سفایہ ہوگے آپ کے پیڑ یہ سچائی ہے نا تو معلوم ہوگا کہ صرف پیڑ لگا کے ہٹ جانا یہ پیڑ لگانے کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا اچھا آپ سے کہا گیا کہ باغ لگاؤ لگا کے ہٹے باغ تبا مگر آپ سے دوسری بات کہی گئی باغ کو قائم رکھو باغ کو قائم کرو تو اب دیوٹی بڑھ گئی صرف پیڑ ہی نہیں لگانا اس میں خاد بھی ڈالنا ہے آپ کو اس میں پانی بھی ڈالنا ہے آپ کو اگر جراسیم آ رہے ہیں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں تو دوا بھی ڈالنا ہے آپ کو اس طرح سے دن رات اس کی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہے تب آیا دسہنی آم اب یہ جب سب کیا تو آنے کے بعد بھی باغ نہیں چھوڑا ہے آپ چوبیس گھنٹہ اس کی نگہ داری ہے کیوں؟ پھل مل ہی نہیں سکتا جب تک اس کو قائم نہ رکھا جائے مگر آپ قائم رکھنے کے بعد بھی آسانی سے پھل نہیں ملکا اب کیڑے مکوڑے اسی پھل پہ آتا ہیں اب بیماری اسی پھل پہ آتی ہے اب دنیا بھر کے مسائب اسی پھل پہ آتا ہیں اب بادے سرسر کے تیز جھونکے بھی اسی پھل پہ آتا ہیں اب اسی پھل پہ بربو بارہ بھی آ رہے ہیں بادے بارہ بھی آ رہے ہیں ایک ہزار مصیبت ہیں آپ کے اس پھل کو برباد کرنے کے لیے اتر رہی ہیں اور آپ ہیں کہ اپنا پھل بچانے کے لیے رات کی نید بھی قربان کر رہے ہیں دن کا آرام بھی قربان کر رہے ہیں باغی میں مچان بھی آپ نے لگا رکھا ہے گھر سے وہیں کھانا بھی مگا رہے ہیں وہیں پانی بھی مگا رہے ہیں وہیں چائے بھی مگا رہے ہیں کس لیے کہ باغ نہ اجڑنے پائے باغ لگایا ہے تو اس کا پھل بھی کھانا ہے اب اس کے بعد اس کا پھل آپ کے حوالے آتا ہے باغ ابھی لگا ہوا تھا بندر آ گئے اور کٹ کٹ کے آپ کا عام زمین پر گرا کے سبتہ ناس کر کے وہ چلے گئے آپ بتائیے کہ آپ کی عملی دنیا میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو اگر آ رہی ہیں اور اس باغ کے پھل سے اگر آپ کو سمربار ہونا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کی لذتوں سے دہن کو اپنے دہن کو اچھی طرح سے محضوظ کروانا ہے اس کی لذت سے آشنا ہونا ہے تو کرنا کیا پڑے گا چوبیس گھنٹے باغ لگانے کے عمل کو جاری رکھنا پڑے گا قرآن کہتا ہے میں نے شروع میں پڑھا یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون السلام اور نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کا جو باغ آپ لگاتے ہیں آپ مت سمجھئے آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی یہ عمل کا سب سے اونچا باغ ہے آپ صرف نماز پڑھ کے نکل گئے یہ نہیں چلے گا آپ کو اس نماز کے شجر کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی اس نماز کے شجر کی جب آپ حفاظت کریں گے اور چوبیس گھنٹہ آپ اس کو قائم اور دائم رکھیں گے تو یہ شجر تہنیاں لائے گا پھر یہ شجر برگوبار لائے گا پھر یہ شجر سمر لائے گا اور اس کے اوپر پھل لگیں گے یہ سجدوں پہ پھل لگیں گے یہ رکو پہ پھل لگیں گے یہ قیام پہ پھل لگیں گے یہ قعود پہ پھل لگیں گے یہ سلام پہ پھل لگیں گے یہ تحیت پہ پھل لگیں گے یہ سب پہ پھل لگیں گے مگر ان پھلوں کی حفاظت کرنا ہوگا اس لیے کہ ان پھلوں پہ بھی کیڑے آئیں گے سجدے کے پھل پہ بھی کیڑا آئے گا رکو کے پھل پہ بھی کیڑا آئے گا سجود کے پھل پہ بھی کیڑا آئے گا سجود کے پھل پہ بھی کیڑا آئے گا ان کیڑوں کا نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے وہ کیڑا جو نماز کو کھا جاتا ہے یہ ظلم ہے وہ کیڑا جو نماز کو کھا جاتا ہے یہ بےہودگی ہے وہ کیلہ جو نماز کو کھا جاتی ہے یہ غداری ہے وہ کیلہ جو نماز کو کھا جاتی ہے یہ بیمانی ہے وہ کیلہ جو نماز کو کھا جاتی ہے یہ پڑوسی کو ستانے والا عمل ہے وہ کیلہ جو نماز کو کھا جاتا ہے یہ چغلی ہے وہ کیلہ جو نماز کو کھا جاتی ہے یہ ہیں وہ کیلے جن کیلوں سے اس نماز کو بچانا ہے قائم کرنا ہے نماز میں چغلی نہ کرتے ہیں نہ چغلی سنتے ہیں نماز میں نہ جھوٹ بولتے ہیں تو مسجد ہی میں نماز نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی یہ نمازی جب نکلا ہے باہر تو اپنی نماز کی حفاظت کریں اس لیے کہ اس نمازی پہ جھوٹ حملہ کریں گا اس نمازی پہ ظلم حملہ کریں گا اس نمازی پہ زنا حملہ کریں گے اس نمازی پہ فواہش حملہ کریں گے اس نمازی پہ مخرب اخلاق حملہ کریں گے انہیں حملوں سے بچانا ہے رات میں سو رہے ہیں تو ہنشیار رہنا ہوگا دن میں جاگ رہے ہیں تو ہنشیار رہنا ہوگا وزارت کر رہے ہیں تو ہنشیار رہنا ہوگا وزارت کر رہے ہیں تو ہنشیار رہنا ہوگا اس لیے کہ یہ کیڑے مسلسل مڈلاتے رہتے ہیں آپ کے حسن عمل کے شجر مبارکہ پر جب اس طرح سے آپ اس کو بچائیں گے تب جنت کا پھل آپ کو بلے گا تب آباز آئے گی ادخلوہ بسلامی نام نیم عمل کے ساتھ اللہ کی جنت مداخل ہو جاؤ تب آباز آئے گی سلام تب تم فتخلوہ خالدین سلام ہے تم پر پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی جنت پر دماغ دارے تکبیر دارے رسال یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور دوب کر جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قلندر لاحوری فرماتے ہیں میں انہیں حکیم اللومت کہتا ہوں ڈبلیکیٹ حکیم اللومت نہیں اوریجنل حکیم اللومت سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اقبال فرماتے ہیں اخو فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ محبت کی ایک شہادت گاہ ہے جس میں تمہیں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہو فرماتے ہیں حد سے نہ گزر توفان نہ بن گرداب نہ بن سیلاب نہ بن عجیب بن حلقی موج مگر ایسی کس موج پہ دھریا زندہ بات میرے حضرات میرے محترم دوستو سل کلمے کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے اور یہاں بھی دیکھیں ہدایت ہے قرآن متقین کے لئے متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے گئے پر اور سلاة کو قائم کرتے ہیں یہ قرآن کا پہلا ہی چیپٹر ہے سلاة کو قائم کرتے ہیں تو نماز کیسے قائم کرنی چاہیے ایسے اور مثال دے لوں آپ آئیے دکانے ہیں کپڑے کی دکان ہے پھلوں کی دکان ہے حضرت مولانا بدردوجہ صاحب مجھے لے کر کے گئے کپڑے کی دکان کہنے لے حضرت بڑا نفیس کرتا ہے یہ کرتے کا کپڑا آئیے خرید خرید رہی ہے حضرت نے پوچھا کیسے ہے یہ کپڑا تاجر بچائے دو سو روپے میٹر تو ہم نے حضرت کے کان میں چھپکے سے کہا کہ حضرت وہ سامنے والی دوسری جو دکان ہے یہی کپڑا وہاں بھی دیکھا ہے یہاں سے نہ لے کر وہاں سے لیا جائے حضرت نے پوچھا کیوں میں نے دیجئے کہاں پیسہ دیجئے ایک ہند دے راؤ سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھ دیجئے کس سے سودہ کی گئے کس کے پاس جائیے کہاں مال دیجئے کہاں سے مال لیجئے کس کی جیب میں پیسہ جانا چاہیے کس کی جیب سے پیسہ آنا چاہیے سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ دیجئے حضرات اب حضرت کو لے کے گئے نمازی صاحب ساتھ میں تھے جماعت میں انہوں نے کہا دو سو روپ میٹر ہے دے دے اب ہم دونوں بات کرنے لگے لمبا تھان لینا تھا ان حضرت نے آدھا میٹر کٹ کہ یہ دونوں تو بات کر رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں اچھا پھر وہاں سے نکلے ایک پھل کی دکان دیکھا نمازی تھا مسجد سے آیا تھا پوچھا انہوں نے کیا بھاو ہے سیب اس نے کہا ڈیڑھ سو روپ ایک حضرت نے فرمایا دو کلو دے تو ہم سے بات کرنے لگے تاجر نے دیکھا کہ یہ دونوں پر خبر دھائی سو گرام وہاں کٹ لیا اسی وقت نماز کان پکڑتی ہے نماز کے ساتھ چوری کر رہا ہے نماز کا پہلا ہی سبق اگر یاد کر کہ ہم مسجد سے نکل جائیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اللہ کے حبیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز اس طرح پہو گوئے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور تصور اتنا بالد نہ ہو خدا دیکھ رہا ہے جب ہم چوری کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے جب ہم غیبت کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے جب ہم برائی اور بہیائی کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے کیا بات کہی ہے خدا کی قرآن کریم نے پہلے کہتا اقیم سلات لذکری اس کے بعد فرماتا انت کیوں قائم کرو میرا ذکر کیوں بلند کرو اس لیے کہ نماز برائی اور بہیائی کو ختم کر دی تو پہلا ہی سبق نماز کا وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز قائم کرو اور حضور نے پہلا سبق کیا دیا نماز کا خدا دیکھ رہا جب یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور رب کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں اور رب کے عذاب سے ڈر بھی رہے ہوں درمیانی پوزیشن میں اگر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور ہر خدم پر یہ احساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ صرف رحمان و رحیم ہی نہیں ہے وہ مالکی امیدین بھی ہے غلط فلسفہ بگھارنے والوں سے کو میرا پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا تو بچو اللہ رحمان ہے بے شک اللہ رحیم ہے بے شک جو جملے اور بڑھاتا ہوں اللہ کفار بھی ہے اللہ ستار بھی ہے چھپانے والا بھی ہے بخشنے والا بھی ہے مگر جو اللہ کے حکم سے غداری کرتے ہیں ان کے لئے نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے نہ ستار ہے نہ غفار ہے ان کے لئے جبار ہے ان کے لئے قہار ہے یہ بات تو نہیں رحم ذہن میں رکھی جاتی رحمان ان کے لئے ہے جو گناہوں پہ توبہ کر کے نادم ہو جائیں رحم ان کے لئے ہے جو برا راستہ چھوڑ کر سچے راستے پہ آ جائیں ستار ان کے لئے ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو دامر ستاری میں چھپا لے گا غفار ان کے لئے ہے جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رو رو کے گل گلائیں کریں رہے اور کلمہ پڑھ رہے سود کھا رہے اور کلمہ پڑھ رہے ایسے لوگ یاد رکھے ان کے ساتھ اللہ نہ ستاری کا معاملہ کرنے والا ہے ان کے ساتھ تو اللہ جباری کا معاملہ کرے گا نہیں سنا ہے تو سن لو نمازیں مت چھوڑ بڑی سخت سزائیں ہیں نماز چھوڑ ایک تو سرکار دو عالم نے فرما کافر اور مومن کے بیچ میں جو حد فاصل ہے جو امتیاز ہے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا مومن نماز پڑھتا پوچھئے بہت موتبر شرسیت بیٹھ کافر نماز نہیں پڑھتا مومن نماز پڑھتا حدیث شریف یہ جملے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اکی صاحب جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو جنت جانے کی دلیل دی گئی تو آئیے اسے بھی صاحب کر دوں اگر آپ نے شرک نہیں کیا یاد رکھیں شرک جلی اور شرک خفی بھی ہمارے سماج میں عام ہوتا جالا جا رہا ہے اگر آپ نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا اور رسول پاک پہ آپ کا یقین دہا ان کی رسالت کی گواہی دی تو ایک دن ضرور جہنم سے یہ کلمہ آپ کو نکال کے لائے گا اس میں کوئی شکل نہیں مگر جہنم سے نکال کر لائے گا کہ کیا مطلب ہوا پہلے جہنم میں جانا ہوگا پھر نکال لے گا تو نماز چھوڑا یہ جہنم کا راستہ سجدہ چھوڑا یہ جہنم میں جانے کی دلیل ہے اور یہ عبید اللہ نہیں کہہ رہا یہ رسول اللہ کہہ رہا سجدہ چھوڑنے والا جہنم ہے ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا ایک بات اور نماز کبھی مت چھوڑ ہاں کبھی کبھی بشریت کی کمزوری سے ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ارادہ کر کے سوئے ہیں کہ موبائل آیا ہے لگا کے سوئے کہ وقت میں اٹھا دے گا مان لیجئے اتنی بے خبری کی اتنی بے ہوشی کی نید ہے آپ کی موبائل بھی نہیں جگہ سکا آپ جاگ بھی نہیں سکے آپ اتنی بے خبری کوئی بات ہو یہ آپ نے جان بوچ کے نہیں کیا یہ نماز قضا ہو تو قضا کی عدا بھی رسول پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے پہلے خرصت میں اٹھنے کے بعد وضو کی جئے نماز قضا کو عدا کر لی جئے اللہ معاف کرے مگر جان بوج کر چھوڑیے یہ قابل باف نہیں اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جلسوں میں تقریروں میں بے پناہ پمار باندھے جاتے ہیں کوئی موجزہ سنا کر کے واہ واہ ہی لٹرا ہے کوئی کرامت سنا کے واہ ہی لٹرا ہے ارے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ رسول پاک نے تمہیں توفہ مراج دیا ہے یہ کرامت ہے میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ کلمہ کے بعد قرآن کریم کے بعد جو قرآن حضور کا سب سے بڑا موجزہ ہے مولانا اس موجزے کے بعد جو رسول اللہ کا سب سے بڑا موجزہ ہے وہ شب مراج ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز ہے جو رسول اللہ نے اللہ نے اپنے پاس حبیب کو بلایا یہ رسول اللہ کا عزاز تھا تو رسول اللہ نے کہا میرے مالی کہا تو دیا ہوں تیرے پاس امت کے پاس واپس جاؤں گا میرے مہمان تجھے خجا کا دامن نہیں چھوڑیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گوست کا دامن پکڑا بھی سنو حضور سے جو عشق کر رہے ہو نا یہ نماز بھی حضور سے عشق کرنے کی ترغیب دلاتی اب میں وہ جو قیم السلام پہ ٹھہر آئیت پڑھی میں اور انہی آیتوں کے ساتھ چلا نماز رسول اللہ کے عشق ترغیب دلاتی نماز ہے کیا سنو میری نظر میں نماز دو چیزوں کا مجموع ہے ایک چیز کا نام ہے سنائے خدا اور دوسری چیز کا نام ہے سلام مصطفی یہ دو چیزوں دو چیزوں سے نماز مرقب ہے سنائے خدا سے سلام مصطفی اب آئیے دکھاتا ہوں میں پوری سنہ پڑھا آپ نے یہ سنائے خدا ہے سورة فاتحہ پڑھا سنائے خدا ہے سورت ملایا سنائے خدا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے سنائے خدا ہے سبحان رب العظیم پڑھا سنائے خدا ہے سبحان یہاں تک تو سنائے خدا ہے اور اس کے پاس سلام مصطفی ہے یہاں پھر سنائے خدا بھی آگئی اور سلام مصطفی بھی آگئی اور اس کے بعد تو اللہ صلی محمد وعلا محمد وعلا وعلا محمد اللہ بارک محمد وعلا محمد کما بارک وعلا محمد سبحان اللہ سبحان کی نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک کو سنائے خدا کر دوسرے کو سلام مصطفی سندہ بات سندہ بات سبار اللہ سبار زالک القتاب لا ریب زالک القتاب لا ریب یہ زندہ شروع کی ہے گفت وہ پلند رتبہ کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں جو شکی ہوگا وہ متقی ہوگا نہیں ہوگا اور پھر تقوی کی ایک قسم اور بتا تقوی 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 کسی اور سے نہیں میرے رسول کی محفل میں بیٹھو تو عدب کے ساتھ بیٹھو اور آپس میں جس طرح بے تکلق بات کرتے ہو جب میرے حبیب ہوں تو اس طرح کی بے تکلقی کبھی اخیار بات عجی آیت بول رہی ہے اگر ہمارے ہی جیسے وہ ہوتے تو ہمارے لئے کونسی آیت اتری ہے وہ تو بتا دو سبحان اللہ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پہ ان کی رہ گزر اب تو ہی خود انصاف کر تو بھی بشا شکر خیال زاغ کو بلبل کی ہمسری کا ہے تو گولام زادے کو دعویٰ پیمبری کا ہے کہاں وہ اور کہاں ہاں جے نسبت خاک را با عالم پا لا یمکنو سناو کما کانا ہم کہو بعدت خدا بزرگ تو ہی ویسا مختصر عجی ان کی ہمسری تو آدم کی آدمیت میں نہیں کر سکتے نیشہ کیا کروگے ان کی ہمسری تو نوح کی شجاعت بھی نہیں کر سکتی تم کیا کروگے ان کی ہمسری تو حسن کا حسن تمکنک بھی نہیں کر سکتا تم کیا کروگے ان کی ہمسری تو یاکوب کا اعتماد بھی نہیں کر سکتا تم کیا کروگے ان کی ہمسری تو سلیمان کی بادشاہت بھی نہیں کرے گی تم کیا کروگے ان کی ہمسری تو داؤ کی خلافت بھی نہیں کر سکتی تم کیا کروگے ان کی ہمسری تو ایوک کا صبر بھی نہیں کر سکتا تم کیا کروگے تو موسیٰ کا جلال بھی نہیں کر سکتا تم کیا کروگے ان کی ہم سبھی تو عیسیٰ کا جمال بھی نہیں کر سکتا تم کیا کروگے جس طرح قسم خدا کی میرا رب پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے اپنی خدایی میں ایسے ہی میرے مصطفیٰ وحدہ لا شریک ہے اپنی مصطفیٰ نعرے تبیر نعرے حسان زندہ بات لا یمکن سناو کما کانا بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آفاقہ گردی دام مہرے پتا ورزی دام بسیار خوبا دی دام لیکن تو چیزیں دیگری سبحان اللہ سبحان اللہ دھال کر خالق سنت نے کہا واہر میں دھال کر خالق سنت نے کہا واہر میں اور تصویر یہ بولوں تھی کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اس آیت میں ادب سبحان میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے مت بول گا آپس میں ایسی باتیں مت کرنا جیسی آپ بلا تکلف آپس میں باتیں کرتے ہو حضور ہیں اگر ایسا کیا تو انتہ وطا آمالکم انتم لا تشورون تمہارے سارے آمال برباد کر دوں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا اب نہ تکوہ نہ فتوہ سبحان اللہ سب ختم صحابہ ہل گئے اب بارگاہ مصطفیٰ کا عدب دیکھ بارگاہ گھبرا گئے لے تو کیا ہوا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِدْ تَقْوَا بَحْبَا بَحْبَا آیا تقوی بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھ رہے ہیں اللہ نے ان کا امتحان ان کے دلوں کے تقویٰ سے دے لیا بہ 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 معلوم ہوا کہ عدبِ مصطفیٰ کا نام تقویٰ بہ رہا تو یہ اقیم سو وَيُقِيمُنَ السَّلَاقِ قرآنَ کہتا ہے یا رب مجھے چھوڑ دو بھگ 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 اچھا درد پاک پڑھ لو ایک پانچ منٹ اور دیتا ہے یہ ہے آپ کی نماز تو نماز کسی حالت میں موفق نہیں ایک بات آتا ہمارے کچھ نماز کی تبلیغ کرنے والے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز کی تبلیغ کرنا بہت اچھی بات ہے مگر یہ کہنا بہت خراب بات ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے چونکے ہیں مت چونکے ہیں یہ جہالت کی نشانی ہے جو کہتا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے بلکل نہیں ہر مسلمان پر نماز فرض نہیں آپ اسے دلیل مانگ جو مسلمان نابالد ہے اس پر نماز فرض ہے اب بتائیے ہے کوئی مسلمان جو یہ کہہ دے کہ نابالد مسلمان پر نماز فرض ہے نابالد مسلمان پر فرض نہیں ہے نماز آخری بات کر رہا ہوں جو ساکت العقل ہو گیا مسلمان جس مسلمان کی عقل کا فاختہ اڑ گیا جو مسلمان ایک زمانے تک آقل تھا آج آقل تو ہے آقل نہیں ہے بالد ہے پاگل ہو گیا پاگل مسلمان پر نماز فرض ہے جب تک وہ آقل و بالد تھا تب تک نماز فرض تھی جس دن وہ پاگل ہو گیا فرائض ساکت ہو گئے اب نہ نماز فرض ہے نہ روزہ نہ حج نہ ذکات معلوم یہ ہوا ہے کہ مسلم معاشرے میں دو طبقہ ایسا ہے جس پر نماز فرض نہیں ایک نابالد مسلمان پر اور ایک پاگل مسلمان باقی ہر آقل بالد مسلمان پر نماز فرض ہے اور جو مسلمان پانچ وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان یاد رکھ لے کہ مرنے کے بعد اسے جہنم سے نہ پیر صاحب بچا سکتے ہیں نہ مولانا صاحب بچا سکتے ہیں نہ نیاز فاتحہ بچا سکتی ہے کوئی نہیں بچانے کے لئے تیار ہوگا سب کہیں گے دور ہٹنے ہاں سے جب تو رب کا نہیں تو ہمارا کیا ہو اور اشارت فرمایا گیا کہ گنجہ صاحب گنجہ ازدہہ ایسے بے نمازی کی قبر میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت تک دستہ دیں گے ضرور جائے گا جنت میں بے نمازی اگر وہ مسلمان ہیں مگر کب جہنم سے گزرنے کے بعد تب کیوں اس لئے کہ بے نمازی ہونا گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے زنا کرنا گناہ ہے گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں یہ سب گناہ ہیں گناہ کیا ہے روح پر جسم پر ایک داغ ہے تو بدن پہ کپڑے پہ داغ پڑا تو داغ کس چیز سے مٹاتے ہیں آپ سابون سے نہ دھولتے ہیں پانی سے سابون سے دھولتے ہیں تب نہ داغ ہٹا ہے اور بھی بہت ساری ساری چیزیں نکل آئی ہیں داغ ہٹانے کے کتنا بھی زندی داغ ہو آپ پورڈر رال دیں گے داغ ختم یاد رکھئے گا جنت پاک جگہ کا نام ناپاک آدمی داغدار آدمی جو گناہوں سے لطپت ہے گناہوں کا داغ لے کر جنت میں کبھی نہیں جا سکتا یہ کلمے کی بنیاد پر ضرور جنت میں جائے گا مگر کب ہمارے کپڑے جو داغدار ہوتے ہیں وہ پانی سے دھولے جاتے ہیں اور گناہگار مسلمان کے جو کپڑے داغدار ہوئے ہیں گناہ سے یہ گناہ پانی سے نہیں دھولے جائیں گے یہ جہنم کی آگ سے دھولے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے دھول کر انہیں جب صاف پاک کر دیا جائے گا تب یہ کلمہ کھینچ کے جنت میں لے جائے گا تیار ہیں ہمارا اتنے دنوں تک جہنم میں رہنے کے لئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آقل بالک پر نماز پر نابالک مسلمان پر نہیں پاگل مسلمان پر نہیں تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ نماز تو ہر آقل بالک پر ہے فرض جو لوگ چودہ چودہ بچہ پیدا کر کے بیٹھے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یا تو آج تک ابھی یہ نابالک ہیں یا پاگل ہو چوچو اس لئے کہ نہ پاگل پر نماز فرض ہے نہ نابالک اس لئے خدا کیلئے نہ نابالک ہونے کا ثبوت دیجئے نہ پاگل ہونے کا ثبوت دیجئے اہت کر رہیجئے گندے ہوں ناپاک ہوں اکثر مسلمان کا طرح حضرت کیا کرے ناپاک مسلمان ہو ناپاک مسلمان کو تو اس لئے پیدا کیا کہ ناپاکوں کو وہ پاک کرے اور خود جب اگر ناپاک ہے تو پھر مہا ناپاک اس کے اوپر آئیں گے اور مابلنگ چھنک کریں گے جب اسی طرح ناپاک رہے تو یوپی کا ناپاک بھی مارے گا اور سینٹر کا ناپاک بھی مارے گا موسیقا موسیقا